شادی کا دن کسی بھی جوڑی کے لیے انتخائی خوبصورت اور یادکار دن ہوتا ہے لیکن اگر اسی دن والدہ کی جانب سے دلہے کو تشدد کا نشانہ بنا دیا جائے تو اس سے زیادہ قابل افسوس بات کیا ہو سکتی ہے ایسا ہی ایک افسوسناک واقعہ بھارت میں پیش آیا جہاں شادی کا خوبصورت دن دلہے کے لیے ڈراؤنا خواب بن گیا دلہے کو اپنی ہی ماں نے سینکڑوں مہمانوں کے سامنے چپلوں سے تشدد کا نشانہ بنا ڈالا اس واقعے کی ویڈیو بھارت اور پاکستان سمیت دنیا بھر میں وائرل ہو گئی ہے ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ دلہے دلہے نے خوبصورت سن فلاور سٹائل میں تیار کیے گئے سٹیج پر ایک دوسرے کو ہار پہنانے میں مصروف تھے کہ اچانک دلہے کی ماں نے سٹیج پر چڑھ کر پہلے توڑ پھوڑ کی اور پھر چپل اتار کر دلہے بنے بیٹے کو مہمانوں کے سامنے مارنا شروع کر دیا شادی میں شریک چند مہمانوں نے آگے پڑھ کر خاتون کو زبردستی سٹیج سے اتارا بعد ازام ویڈیو میں خاتون کو شادی کی تقریب سے جاتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے والدہ بیٹے کی دوسری ذات کی لڑکی سے شادی پر ناخوش تھی بیٹے نے خاندان کی مرضی کے خلاف چاہ کر انکتہ نامی لڑکی سے پسند کی شادی کی تھی کوٹ مارش کے تین ماہ بعد لڑکی کے والد نے فیصلہ کیا کہ بیٹی اور داماد کی شادی کی تمام رسمیں مقامی ہال میں ادا کی جائیں گی اور جب اس شادی کی خبر لڑکی کی ماں کو ہوئی تو انہوں نے ہال پہنچ کر اپنے بیٹے کو چپل سے مارنا شروع کر دیا حارت میں شادی کے وقت ذات پات کا خاص خیال رکھا جاتا ہے موسیقی